موسیقی 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 کیسا ہے جتنے بھی درشک ہمارے ساتھ جھوڑے ہیں وہ اپنے کشتر کے موسم کا مزاز ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ ہی پلوں میں یہ جانکاری جتنے بھی درشک ہے انہی سب ہی تک یہ جانکاری اپلا بھوسکتی راجدانی شملہ کی بات کی جائے تو ابھی ورشہ کی بچھارے رمجم بچھارے یہاں راجدانی شملہ میں ہلکی بچھارے پڑ رہے ہیں اور بات کی جائے ویزیبیلٹی کی تو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ویزیبیلٹی کافی کم ہے چار ور گھنی دھند چھائی ہوئی ہے آپ ویزیبیلٹی کا اندازہ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں یہ سامنے اتیاس ایک چرچ ہے اور اس سمیں یہ آپ کو اپنی سکرین پر نظر نہیں آ رہا ہوگا تو اس سے گوڈ ماننگ کیرن بو جیت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راجدانی شملہ میں ویزیبیلٹی کافی کم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھندلہ دھندلہ سا چرچ آپ کو سکرین پر اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا موسم ویگیان کے اندر کی مانے تو موسم ویگیان کے اندر نے جو جانکاری سازے کی ہے اس کے انشارہ ہم آپ کو پتا دیں کہ اگلے دو دنوں میں مونسون پردیش میں دستک دینے والا ہے اور اگلے 48 گھنٹوں کے دوران موسم ویگیان کے اندر نے یلو الٹ جاری کیا ہے رنجیف شرمہ جی گوڑ مالنگ گوڑ مالنگ سر اور جس طرح سے میں آپ کو کہہ رہا تھا اگلے 48 گھنٹوں کے دورانی موسم ویگیان کے اندر نے بھاری بارش کا الٹ جاری کیا ہے اندروں میں بہت گرمی ہے مونو اہان جی بہت بہت شکریہ راجیف ٹھاکو جی گوڑ مالنگ سر کرن کڑکا جی گوڑ مالنگ گوڑ مالنگ تو یو ویری گوڑ مالنگ تو یو اور آپ رازدھانی شملہ کی یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑو کی رانی شملہ مدن شرمہ جی گوڑ مالنگ سیوک رام جی گوڑ مالنگ تو یو اور رازدھانی شملہ کی بات کی جائے تو اس میں ورشا کی رمجھم بچھارے یہاں پر پڑی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے گنتبوے کی اور صبح صبح رہے جا رہے ہیں اور ویزیبلٹی کی بات جس طرح سے میں نے کی ویزیبلٹی اسے میں رازدھانی شملہ میں کافی کم ہے اور موسم ویجیان کے اندر نے بھی ایڈوائزری جاری کی ہے کیونکہ مونسون کے دوران ویزیبلٹی کافی کم رہتی ہے تو اس دوران جب بھی وہاں لے کر جائیں تو وہاں دیرے چلائیں اور پوری سابدھانی سے وہاں چلائیں کیونکہ مونسون کے دوران جس طرح سے دھن چھائی رہتی ہے تو ڈرائیو کرنا کافی کٹھین ہوتا ہے تو اس لیے موسم ویجیان کے اندر نے بھی ایڈوائزری جاری کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران بھاری پرشا ہونے کی سمبابنہ ہے تو ندینال کے کشیتر کے کنارے جو بھی لوگ ہیں وہاں نہ جانے کی ایڈوائزری جاری کی ہے شرما ڈولا رام جی گوڈ مورنگ ٹو یو اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پری اٹک بھی اس موسم کا نند لے رہا ہے ایچ ایس سر موری گوڈ مورنگ سر تو کافی درشک ہے میں سبی سے جانا چاہوں گا کہ آپ کے کشیتر میں موسم کا مزاز کیسا ہے راکش بانسوال جی ویری گوڈ مورنگ ٹو یو کیونکہ شملہ کے موسم کا مزاز تو یہ جو لائف تصویریں ہیں آپ کے سامنے بیعان کر رہی ہے باقی کشیتر کے موسم کا مزاز اس سمیں کیسا ہے تو وہ آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کے ذریعے ساجہ کر سکتے ہیں راجن شملہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھندی دھند چھائی ہوئی ہے اور موسم موسم بیعان کے اندر نے بھی کہا اگلے 48 گھنٹوں میں بھاری ورشہ ہونے کی سمبھاب نہ ہے تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کہیں کوئی پروگرام بنا رہے ہیں جانے کا تو اگلے 48 گھنٹوں کے لیے جو موسم بیعان کے اندر نے alert جاری کیا ہے بھاری ورشہ کا رینکو پرولی جی گوڈ مورننگ سر نریش چاکو جی بھاری گوڈ مورننگ شملہ میں بھرشہ کی خلقی بچھارے اس سمیں رمجم بچھارے اس سمیں شملہ میں پڑ رہی ہیں چپال میں موسم ابھی صاف ہے انکو پورجی بہت بہت شکریہ بحمول جانکاری ساجہ کرنے کے لیے کیونکہ جس پرکار سے آپ نے جانکاری ساجہ کی اس سے کچھ ہی کشنوں میں جتنے بھی ہمارے درشک ہیں ان سبھی کو موسم کہا حال پتہ چل گیا کی چپال میں موسم کیسے سرن کمار جی گوڈ مورننگ سلیم خان جی گوڈ مورننگ رام رام جی سنجے ملیک جی جوالہ سنج جی ہل کمار جی گوڈ مورننگ سلیم جی یوگرہ جی کشپ کملیش جی گوڈ مورننگ ٹو امیزنگ بیدر بلکل سرون کمار جی یہاں کے موسم کی بات کی جائے تو وشو بھر سے پر ٹک کھیچے چلے آتے کمل شرم جی گوڈ اور آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں منس چوہان جی گوڈ مورننگ سر اور وزیبل گوڈ مورننگ برو کے نور میں بھوپ کے لئے بہت شکریہ اور جس پر پرکار سے موسم بگیان کے اندر نے کہا ہے کہ میدانی علاقوں سے ہو کر پردیش میں دستک دے گا تو میدانی اور مددی ورطی علاقوں میں موسم خراب ہے مینو نگی جی گوڈ موننگ منیش شاکش شملا میں بارش پنکو چمن جی نائس گوڈ موننگ سر جی بھارگف جی بی ایم شرمہ جی گوڈ موننگ امر دیو جی جی چنچل ورم جی گوڈ موننگ بہت خوب پنکو بلکل جی آپ دیکھ پاڑو کی رانی شملا اس سمیں دھند کے آگوش میں کس طرح سے دکھ سولن میں بادل شائے ہیں عمر دیو جی جی مات آدی سب درشک اگر کسی کا نام چھوٹ جائے تو میں معافی چاہوں گا اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ موننگ راج کمار جی لکھ بیر جی گوڈ موننگ ٹو یو عمر دیو جی جی مات آدی دھند سر سر چل تشویر اتحاسق کریس چرچ منوش کمار جی گوڈ موننگ ٹو یو رمیش کمار جی تنویر دھیمان جی نمسکار جی شیمن لالی اور یہ رازدانی شملا کی تشویر اندر دیوتا کی جائے ہو کرشن کمار جی سنیل راج پو جی کشل چودری آسم موسم بلکل بلکل بڑیہ آپ سنائیں یا شرمہ جی عطی سندر بابو رام جی گوڈ موننگ سن ارونیم شرمہ جی سولن سیم سولن میں سیم ہے تو دیکھیں سولن اور شملا کی دوری کی بات کی جائے تو کمی دوری ہے سیما بھار دو آج جی گوڈ موننگ سولن آل سو سیم انو ورمہ جی ارونیم شرمہ جی گوڈ موننگ سر جی اور جو دوشک ابھی ہمارے ساتھ جوڑے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں موسم وگیان کے اندر نے جو جانکاری ساجہ کی ہے میں ایک بار پھر دھورانا چاہوں گا بتانا چاہوں گا جو نئے درشک ہمارے ساتھ جوڑی ہیں کہ موسم وگیان کے اندر اگلے 48 گھنٹوں میں پردیش میں مونسون کے دستک دینے کی سمبابنہ جتائی ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں پردیش میں مونسون دستک دے گا بات کی جائے میدانی مدیورتی علاقوں سے یہ پردیش میں دستک دے گا اور پردیش کے بات کی جائے کچھ ایک شیطروں کے لیے موسم وگیان کے اندر نے بھاری برشا کی یلو ایلرٹ بھی جاری کیا ہے جم موں میں دھوپ بہت بہت شکریہ مردیو جی جائے ماتا دی تو اگلے 48 گھنٹوں کے لیے موسم وگیان کے اندر نے یلو ایلرٹ جاری کیا ہے بھاری بارش کے سمبابنہ جتائی ہے اور یہ صبح سویری کی تصفیر ہے ہم آپ کو اتحاس سکھ رج میدان سے دکھا رہے ہیں ارنٹھاکو جی جائے ماتا دی امردیو جی امردیو جی جائے ماتا دی کنور میں ابھی جائے اندر دیوتا جی کی آر ایل چوان جائے ہو ارونیم شرمہ جی سولن میں کول کل موسم ہے بلکل شملہ میں بھی کول کل موسم ہے رامپور میں بلکل بھی بارش نہیں گرمی بہت ہے بہت شکریہ انوبرمہ جی آپ کا جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اور شملہ کی تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے موسم کا مزاز تصفیریں بھی آ کر رہی ہے بیویتا جی گوڑ موننگ رادے رادے مان سنگ جی کانگڑا میں بھی کروا ہو کوئی بلکل جی میدانی علاقوں سے ہی پرویش کرے گا مانسون جائے ماتا دی اور پھر ایک بار پھر جو میں ویزیبلٹی کی بات کر رہا تھا ویزیبلٹی کافی کم ہو چکی ہے اور دھند جس طرح سے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ رازدھانی شملہ میں صوبہ صفیرے اندھیرہ چھائے ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں ویزیبلٹی کا نمان یہ پسفیر سے لگا رہے ہوں گے تیمپریچر شملہ تنویر جی تاپمان میں گراوٹ آئی ہے کیونکہ بات کی جائے جیس طرح سے پچھلے کل کی تو تاپمان پچھے دگری کے لگ بگ تھا تو وہیں پہ تاپمان میں گراوٹ آئی ہے جگدی شرمہ جی ہلکوین شملہ بلکل جی گوڑ موننگ جی اور یہ احتیاطی کریس چرچ اس سمیں بلکل جو کیمرے سے اوجل ہو گیا ہے کیونکہ بات کی جائے دھند کافی چھائی ہوئی ہے تو اس سمیں کیمرے سے اوجل ہوتا ہوا اور بات کی جائے ویزیبلٹی وہ کم ہو رہی ہے بلکل شاندار قدرت کے نظارے سے مور میں اور یہ صبح سویریہ پر ریج میدان سے یہ تصویری بیوٹیفل ویدر تیج اندر جب بلکل جائے ماتا دی گوڑ موننگ جی پدم نگی جی دشکو اس لائف سٹیم میں ہم نے آپ کو موسم کے مزاز سے افگت کروایا کہ رادانی شملہ میں بات کی جائے اس سمیں دھوندی دھون چھائی ہوئے اور ورشا کی بچھارے بھی ابھی کچھ دل پہلے یہاں پر شروع ہوئی تھی اور بات کی جائے موسم ویگیان کے اندر کی تو موسم ویگیان کے اندر نے اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے لئے بھاری بارش کا الیٹ جاری کیا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اگلے دو دن میں پردیش میں مونسون دستک دینے والا ہے اور بات کی جائے مدانی کشیطروں مدیورتی کشیطروں سے ہوتا ہوا وہ انچائی والے کشیطروں میں پہنچے گا اور اس کے لئے موسم ویگیان کے اندر نے بھاری بارش کا الیٹ بھی جاری کیا ہے تو دشکو ابھی اس موسم کی لائف شیم میں اتنا ہی کچھ ہی پلوں میں ہم نئی خبر نئی جانکاری کے ساتھ آپ کے ساتھ فیر روبرو ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں ازازت دیجئے دھانے والا